ہائی ہیلو فرنس ویلکم ٹو مائے چانل لکھنوی شف آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں حموس بنانے کی ریسپی حموس ایک ڈپ کی طرح یوز کیا جاتا ہے آربک اور میڈل اسٹین کوزین میں ہمارے چانل کو لائک اور سبسکرائب کریں اپنے فرنس اور فاملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو سبسے پہلے یہاں پر ہم نے بوائل چک پیل یعنی کی بوائل کیے ہوئے چھولے لیے ہیں ون کپ روستڈ سیسمی سیچ یعنی کی تل لیے ہیں بھونے ہوئے تھری ٹیبل سپون نیمو کا رسٹ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون لہسون کا پیسٹ لیا ہے ون ٹی سپون آلیف وائل لیا ہے ٹو ٹیبل سپون تو اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف سب سے پہلے ایک گرائنڈر جار میں ہم نے جو تل روست کر کے رکھے تھے وہ آٹ کر دی ہیں ساتھ ہی نیمو کا رس آٹ کیا ہے اور تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اور اسے گرائنڈ کر لیں گے ایک فائن پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ پیسٹ بن چکا ہے تو اب اسی سیم پیسٹ میں ہم لیسون کا پیسٹ آٹ کریں گے آلیف وائل آٹ کریں گے اور پھر اسے اسے ہم گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں سیکنڈ سٹیپ بھی ہمارا گرائنڈنگ کا ہو چکا ہے سیم پیسٹ میں ہم بوائل چک پیس یعنی کی جو چھولے ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے اُبال کے وہ آٹ کر دی ہیں اور پھر سے پیسٹ بنائیں گے اور اب ایک گاڑھا سا تھک سا پیسٹ ہمیں مل جائے گا اسے ہم بول میں نکال لیں گے ٹرانسفر کر لیں گے دھیان رہے آپ کو تھک پیسٹ چاہیے ہموس تھوڑا تھک ہوتا ہے اس لئے آپ کو زیادہ پانی نہیں آٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا تھک پیسٹ تیار ہو گیا ہے اسے ایک بول میں ہم نے ٹرانسفر کر لیا اور اس کے اوپر تھوڑا سا آلیو وائل ہم ڈریزل کریں گے اور یہ ہمارا پوفیکٹ سا ہموس تیار ہے بس اسے ہم منٹ لیوز کے ساتھ گانش کریں گے اور ہمارا ہموس ریڈی ہو گیا ہے آپ اسے چکن کے ساتھ خبوز کے ساتھ سرف کریں امید ہے ہماری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور کومن سکشن میں ہمیں بتائیے گا کہ ریسپی کیسی لگی اور لائک ضرور کریے گا تھانکیو